بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل فورکان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مہر کی مقدار کیا ہے دیکھئے شریعت نے زیادہ سے زیادہ حق مہر متعین کرنے کی کوئی حد مکرر نہیں کی البتہ کم سے کم حق مہر کی حد مکرر کر دی ہے اور وہ حد فکہ ہنفی کے مطابق دس درہم ہے دس درہم کا مطلب دو تولے ساڑھے سات ماشا چاندی ہے جو آج کل کی قیمت کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے اس لیے آپ جب بھی حساب کرنا چاہیں تو اس وقت دو تولے ساڑھے سات ماشا چاندی کا جو حساب بنیں اس پر آپ اس کا احتمال کریں اور اس کی کوشش کریں کہ حق مہر کم از کم اتنا ہو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اس کم سے کم مقدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا مہر رکھنا شرن پسندیدہ ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے کم مہر پر اگر خود عورت بھی راضی ہو جائے تو شریعت راضی نہیں ہے کیونکہ اس سے حق مہر کا مقصد یعنی عورت کا عزاز و اکرام پورا نہیں ہوتا یہ کم سے کم حد بھی ان لوگوں کا خیال کر کے رکھی گئی جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں زیادہ رقم خرچ کرنے کے متحمل نہیں ان کے لیے یہ گنجائش پیدا کر دی گئی ہے اگر عورت راضی ہو تو کم از کم اس مقدار پر نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب لینا اسی طرح درست نہیں کہ شریعت کو منظور ہی یہ ہے کہ مہر کی مقدار یہی رکھی جائے اور اسے اس معنی میں مہر شرعی قرار دیا جائے جن لوگوں نے آج کے دور میں 32 روپے حق مہر باندھ کر اسے مہر شرعی قرار دیا انہوں نے دو واضح غلطیاں کی ایک غلطی تو یہ کہ دس درہم کی قیمت کسی زمانے میں 32 روپے رہی ہوگی انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے 32 روپے ہی سمجھ لیا دوسری غلطی یہ کہ شریعت نے مہر کی جو کم سے کم مقدار مقرر کی تھی اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ شرعن پسندیدہ ہی یہ ہے کہ اس سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے حالانکہ یہ تصور قطعی طور پر بے مدیاد ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر پانچ سو درہم مقرر فرمایا تھا جو ایک سو اکتیس طولہ تین ماشے چاندی کے برابر بنتا ہے جس کی مالیت آپ آج کل کے حساب سے بازار سے معلوم کر لیں کیونکہ بھاؤ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متدد ازواج متاہرات کا حق مہر بھی اس کے قریب قریب ہی مقرر فرمایا جو اوست درجے کے لحاظ سے ایک قابل لحاظ مقدمک دار ہے بعض حضرات اسے مہر فاطمہ ہی کیوں مہر شرعی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور غالباً ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنا پسندیدہ نہیں یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے اور بعض لوگ مہر فاطمہ تیہ کر کے بتیس روپے حق مہر شرعی لکھوا دیتے ہیں جو کہ سرے سے غلط ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فریقین مہر فاطمہ کے برابر مہر مقرر کریں اور نیت یہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کی ہوئی مقدار بابرکت اور موتدل ہوگی نیز یہ کہ اس سے اتباع سنت کا عجر ملے گا تو توقع ہے یقیناً یہ جذبات بہت مبارک اور مستحصن ہوں گے لیکن یہ سمجھنا درست نہیں کہ یہ مقدار اس معنی میں مہر شرعی ہے کہ اس سے کم یا زیادہ مقرر کرنا شرعن پسند دیدہ ہے بلکہ واقعے یہ ہے کہ اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنے بھی شرعن کوئی کباہت نہیں ہے ہاں یہ اصول مد نظر رکھیں کہ مہر اتنا ہو جس سے بیوی کا عزاز و اکرام بھی ہو اور وہ شوہر کی استطاعت سے بھی باہر نہ ہو جن بزرگوں نے بہت زیادہ مہر باندنے سے منع کیا ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر استطاعت سے زیادہ مہر مقرر کر لیا جائے تو وہ محض ایک کاغذی کاروائی ہو کر رہ جاتی ہے حقیقت میں اسے دینے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی اور مہر ادا نہ کرنے کا گناہ شوہر کی گردن پر رہ جاتا ہے دوسرے بعض اوقات بہت زیادہ مہر مقرر کرنے کے پیچھے دکھاوے کا جذبہ ہوتا ہے اور جو کہ یہ شریعت کے اندر اچھا نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر دکھاوہ مقصود نہ ہو اور ادائیگی کی نیت بھی ہو اور استطاعت بھی ہو تو زیادہ مہر مقرر کرنا بھی جائز ہے البتہ ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے اور مہر زیادہ رکھ لیا جائے تو اس طرح رکھنا شرن دروس نہیں جب مہر کا ذکر نکلا تو ایک نکتے کی وضاحت میں نے کر دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ